خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاو دین سے جہاں پر تھانا پاڑے والی پولیس کی بڑی کاروائی تھانا پاڑے والی کے نوائی علاقہ چک جانوں میں عوام کی مدد سے تین منشیات فروش گرفتار مزید تفصیلات جانتے اپنے نمائندہ محمد گلزار طائر سے جی گلزار بتائیے گا کہ کیسے ان منشیات فروشوں کو پولیس نے پکڑا جی بالکل تھانا پاڑے والی کے نوائی گاؤں چک جانوں کلام میں عوام نے مبینہ طور پر تین منشیات فروشوں کو پکڑ لیا جن کے قبضے سے عوام نے بھاری مقدار میں منشیات پورڈر برامند کر لیا ہے اور بدری ایفون اطلاع کر کے ملزمان کو تھانا پاڑے والی پولیس کے حوالے کر دیا ہے اینی شاہدین کے مطابق پورڈر کی مقدار ایک کلو گرام کے درمیان بیان کی جاتی ہے اور ملزمان کا تعلق لقص سے بتایا جاتا ہے اور کچھ ملزمان کا تعلق کنجا سے بیان کیا جاتا ہے تھانا پاڑے والی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے یہ منشیات کے خلاف جو کاروائی کی مہمی جاری ہے اسی سلسلہ میں بہترم جناب ڈیپیو صاحب ناصر ہاں سیاد صاحب کی زیرنگرانی ڈی ایس بی صاحب فالیہ کی زیرے کے عادت آج یہ تین بڑے منشیات فرو جو بدنا میں زمانہ کو منشیات فرو شاہد روش شاہد لاکھ ہے یہ اس کی ٹیم کے بندے ہیں جو مال لے کر مختلف جب اوپے جا کر ملزمان سپلائی کرتے ہیں اور یہ پولیس تھانا پاڑی آلی نے انتہائی سینٹیفک طریقے سے ان کو ٹریز کر کے ان کو رکھیں اور بھوم پکڑ کر ان سے باری منشیات جو ہے برامد کی ہے جن میں باغ علی والد علیہ صاحب قوم رائے پول سکنا ہے لاکھ کر اس سے چلیئے صاحب کا ریکارڈ یافتہ ہے پہلے بھی اس کے خلاف منشیات کے مقدمے درجے ہوئے ہیں اس سے چرس تیرہ سو چاریس گرام اور بیس ہزار روپے جو بٹک رقم تھی بیس ہزار روپے وہ برامد کی ہے اور اس کے بعد اتشام اللہ ولد احسان اللہ قوم کمیار ساکن لاکھ سے چرس تیرہ سو سکھ گرام برامد کی ہے اور بار سو روپے چھے آزار دو سو روپے رقم بٹک جو ہے وہ برامد کی ہے اور تیسرے موسف زفر ولد زفر اقبال قوم جرال راجپود ساکن کنجار سے چرس تین سو سکھ گرام جو ہے وہ برامد ہوئی ہے یہ ڈی پیو صاحب جناب محمد ناصر ہاں سیاب صاحب کی زیرے ادایت اور بی ایس پی خواہدیہ کی زیرے نگرانی منشیات کے غلاب آئیتانہ پاڑی حالی نے بہت بڑا اپریشن کیا ہے اور اسی آپ کے تمام شہندت کے توس سے یہ میں اعلان کریم ایناتہ کا اور خاص کار منشیات فروشتہ کی یہ پیغام دینا چاہتے ہوں یہاں ان کی کوئی وجہش نہیں ہے کسی آدمی کو کوئی ریعت نہیں دے گی جو آدمی کوئی جرم کرے گا ان کے خلاف قانون کے مطابق سکت سے سکت سے کاروائی کی جائے گی شکریہ